اسلام علیکم ویلکم دو جی ایف ایکس منٹور میں آپ کا ٹیچر عمران اور ایک سوال کئی مرتبہ مجھ سے کیا جاتا اور میں کئی مرتبہ اس کا جواب بھی دے چکا ہوں مگر میں نے سوچا کیوں نہ اب اس کے اوپر ایک ایک ایکسکلوسف ویڈیو بنا کے دے دیا جائے جواب تاکہ یہ سوال اٹھنا ہی بند ہو جائے سوال یہ ہے کہ سر گرافک ڈیزائننگ کا سکوپ ہے تو بھئی یہ جواب سمپل سا ہے نہیں کوئی سکوپ نہیں ہے بھائی گرافک ڈیزائننگ کا کوئی سکوپ نہیں ہے فٹوگرفی کا کوئی سکوپ نہیں ہے یو آئی یو ایکس ڈیزائننگ کا کوئی سکوپ نہیں ہے ویڈیو ایریٹنگ کا کوئی سکوپ نہیں ہے موشن گرافکس کا کوئی سکوپ نہیں ہے 3D Animations کا کوئی سکوپ نہیں ہے غرض یہ کہ ہماری اس فیلڈ میں سے کسی بھی شعبے میں آپ چلے جائیں کسی کا بھی سکوپ نہیں ہے یہ بھی کیا چھوڑیں Tailors Dress Designers Fashion Designers ان کا بھی کوئی سکوپ نہیں ہے Interior Designers کا بھی کوئی سکوپ نہیں ہے Architectures کا بھی کوئی سکوپ نہیں ہے Doctors and Engineers کا بھی کوئی سکوپ نہیں ہے کسی کا بھی کوئی سکوپ نہیں ہے You know what کسی بھی فیلڈ کا سکوپ ہوتا ہی نہیں ہے سکوپ ہوتا ہے آپ کا سی مثال کے طور پر اگر آپ کے گھر کا کوئی event ہے آپ کسی photographer کو hire کرتے ہو تو وہ اس لیے نہیں کرتے ہو کہ وہ photographer ہے کوئی بھی اٹھا کے نہیں لیا ہوگے آپ دیکھو گے اس کا کام اس کا کام اچھا ہے تو اس کو hire کرو گے اگر ایک photographer آپ کو ملتا ہے جس کا کام اتنا اچھا نہیں ہے جتنا بھی سستہ ہو یار آپ اپنا event خراب نہیں کرنے والے ہو ایسا ہی ہے نا سو ایسا نہیں ہے کہ اگر آپ سستہ برا کام کرو گے اور سستہ دے دو گے تو چل جائے گا نہیں ہے دیکھیں آپ کو میں ایک سیمبل سی چیز بتاتا ہوں کہ جب بھی آپ اپنی کوئی بھی field choose کرتے ہیں please یار یہ مت دیکھ کر آئے ہیں کہ اس چیز کا بڑا سکوپ ہے آج کل تو چلو یہ field کر لیتے ہیں نہیں ہے ایسا because آپ کا interest نہیں ہے اس کے اندر آپ کا جب interest نہیں ہے تو آپ اس کے اندر کوئی بہت بڑا چھکا نہیں مار لوگے ہے نا ایسا ہی ہوتا ہے نا جس چیز میں آپ کا interest ہوتا ہے اس میں آپ بہت excel کرتے ہو so یار follow your passion میں تو سب سے کہتا ہوں کہ بھئیہ graphic designing کا scope ہے ہی نہیں مجھ سے ایک مرتبہ کسی student نے پوچھا تھا یہ میرے جو gfx mentor nation group ہے اسی میں پوچھا کہا تھا کہ سر آپ کس طرح سے کر لیتے ہیں آپ یہاں تک کیسے پہنچے تو میں نے کہا کہ یار مجھے شوق نہیں تھا مجھے جنون تھا and there is a difference between شوق and جنون so اپنے اندر ڈھونڈو یار آپ کے اندر کس چیز کا جنون ہے now let me define کہ جنون ہوتا کیا ہے جنون محبت ہوتی ہے literally محبت اور اس محبت کے بیچے انسان مجنو بن جاتا ہے وہ مجنو اگر آپ بن چکے اپنی اس فیلڈ کے چکروں میں تو پھر آپ کو جنون ہے اس کی example یوں دے سکتا ہوں کہ بھئی آپ کی چائے آئی تھنڈی ہو گئی پتہ بھی نہیں چلا آپ کو کھانے پہ بلائے جا رہا اور آپ کہہ رہے ہیں کہ بس پانچ منٹ میں اٹھ کے آ رہا ہوں وہ پانچ منٹ کب آدھا گھنٹہ ہو جاتا ہے ایک گھنٹہ ہو جاتا ہے پتہ بھی نہیں چلتا ہے so اس چیز کو اپنے دماغ سے نکال دیں کہ کسی بھی چیز کا trend چل رہا ہے تو آپ وہ کر لو اور آپ اس میں کمانے لگ جاؤ گے ہو جاتا ہے ایسا نہیں ہے کہ ہر کوئی نہیں کر پاتا کر لیتے ہیں بہت سارے لوگ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ کوئی بھی نہیں کر پاتا کہہ رہا ہوں نا کہ کر لیتے ہیں sometimes لکھ ہوتی ہے sometimes ان کے اندر ایک آرٹس چھپا ہوتا ہے ان کو پتہ نہیں ہوتا لیکن جب وہ اس فیلڈ میں گھستے ہیں تو ان کو مزا نہیں لگتا ہے میرے کئی سٹرونٹس ایسے بھی رہے ہیں کہ جو میں پہلے ارینہ ملٹی میڈیا میں پڑھاتا تھا وہاں پر فرس سیمیسٹر میں یوشلی یہ گرافک ڈیزائننگ کے کورسز ہوتے تھے سیکنڈ سیمیسٹر میں ویڈیو ایڈیٹنگ اور یہ ساری چیزیں ہوتی تھی ایک سٹرونٹ مجھے اچھی طرح سے یاد ہے اس کے ساتھ یہ تھا کہ وہ بہت ہی برا چلا فرس سیمیسٹر میں سمہاو وہ سیمیسٹر کلیئر کر لیا اس نے مگر وہ بہت برا چل رہا تھا اور شاکنگ بات یہ ہے کہ وہ ویڈیو ایڈیٹنگ والا جب سیمیسٹر آیا تو اس میں پوری کلاس سے سب سے بیسٹ کام وہی کر رہا تھا کیوں کیونکہ اس میں اس کا انٹرسٹ ڈیوائلپ ہو گیا تھا اس کو نہیں پتا تھا کہ وہ شاید یہ چیز میں بھی اچھا چلے گا یا نہیں مجھے بھی نہیں پتا تھا کسی کو بھی نہیں پتا تھا but we were shocked we were surprised کہ یار وہ اتنا خوبصورت کام کر رہا تھا اور ایسے ایڈیٹس کر رہا تھا اور ایسی موشن گرافکس کر رہا تھا کیا کہہ سکتے تھے یار لیکن بات ساری کیا ہے یار اس کا شاک تھا اس کا جنون تھا وہ similarly ایک اور سٹوڈنٹ تھا وہ گرافک ڈیزائننگ سب کچھ پڑھ لیا اس نے اور اور اس کو اچھا کیا لگ گیا آئیکنز ڈیزائن آئیکنز ڈیزائن کرتے کرتے وہ لوگو ڈیزائن پر آیا اور لوگو ڈیزائن میں وہ بادشاہ بن گیا مطلب اس نے پتا نہیں کتنا سارے کانٹیسٹ نائنٹی نائن ڈیزائن پر وہ بس ڈالتا تھا اور جیتا تھا ڈالتا تھا اور جیتا تھا اس نے پتا نہیں پروپرٹی شاپرٹی ٹھیک تھا بنا لی اپنی یار آپ کو پڑھنا نہیں پڑھا اس کے لئے آپ کو ساری بیماریاں پتاؤں گی کبوتروں کی آپ کو سارے فیڈز پتاؤں گی کس طرح کی نسل کا کبوتر کیا کام کرتا ہے یا مین اس کے کیا پرائس ہونی چاہیے اس کی کیا قیمت ہونی چاہیے یہ آپ کو پتا ہوگا مجھے شوق ہے میرے ایکویریمز کا مجھے پتا ہے بہت ساری چیزیں پتا ہے مہت سارے لوگوں کو نہیں پتا ہوگا جب لوگ مجھے دیکھتے ہیں کہ میں اتنا جنون کی حد تک اپنے ایکویریم میں گھسا ہوں مگر میں اس کو as a profession use نہیں کر رہا ہوں یہ جو ایکویریم ہے میں اس کو simply hobby کہتا ہوں یہ میرے time pass ہے اور بائی دے وے میں آپ لوگوں کو کہوں گا کہ آپ لوگ please اپنی کوئی hobby رکھیں ہر وقت کمپیٹر کی موبائل فون کی سکرین پر نہ چپ کے رہے ٹھیک ہے گیمنگ کریں بلکل کریں میں بھی کرتا ہوں games میں کھیلتا ہوں کھیلیں games games اچھے ہوتے ہیں دماغ کے لیے ٹھیک ہے لیکن addiction غلط addiction ماتھی بھی اپنا یہ کا کوئی بھی you need to manage your time آپ اپنا ایک time table دیکھو school میں ایک discipline سکھایا جاتا تھا نا time table ہوتا تھا باقاعدہ یہ period ہوگا english کا ہوگا پھر maths کا ہوگا پھر whatever جو بھی ہوگا وہ کیوں ہوتے تھے وہ ایک discipline آپ کو سکھایا جا رہا تھا کہ ہر چیز کا ایک time ہے آپ کو ایک certain time پر school پہنچنا ہے تو پہنچنا ہے اسی طرح سے جب آپ school سے فارغ ہو چکے ہوں college سے فارغ ہو چکے ہوں تو اب آپ کا پورا دن باقی ہے اس میں discipline لیں اگر آپ school وغیرہ سے پڑھ کے فارغ ہو چکے ہیں mashallah سے آپ آگے graduate بھی کر چکے ہیں تو I would suggest کہ make your time table time table بنائیں اور اچھا یہ پتا کیسے چلے گا کہ بھئی آپ کا shock کیا ہے اسی time table سے فائدہ ہوگا آپ کا shock اس طرح سے پتا ہوگا جس چیز میں تھوڑا سا بھی interest ہو اس کو adopt کر لو daily کا ایک گھنٹہ اس پہ لگا دو کیا مسئلہ ہے تو وہ جو shock ہے وہ آپ explore کر پائیں گے کہ ہاں مزا آ رہا ہے اس میں اس کو اپنا آتے یہ چیز کرتے ہیں پھر جس چیز میں زیادہ interest پیدا ہو رہا یار اٹھاؤ اسی کو اپنا business بناو اسی کو اپنی field بناو اسی کے اندر آپ جھنڈے کار دوگے بھائی کوئی problem تھوڑی ہے یہ یاد رکھئے گا کہ کسی بھی field میں کوئی scope نہیں ہوتا بات ساری ہے کہ business ہو یا job ہو آپ میں کیا ایسا unique ہے جو آپ کو کوئی hire کرے گا آپ کے اندر ہوگا آپ کو جنون ہوگا جنون اگر ہے کسی چیز کا بڑھو آگے کماؤ ٹھیک تھاک کوئی روکے گا نہیں کوئی نہیں روکے گا کہ آپ کس چیز میں آگے بڑھنا چاہ رہے ہو گیم میں لوگ کماؤ رہے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ سارے گیم پر لگ جاؤ گیم میں نے صرف اس لئے کھلو میں بھی کھلتا ہوں کیوں کھلتا ہوں سمٹائمز ضرورت ہوتی ہے گیم کھلنے کا دل چاہ رہا ہوتا ہے میں کبھی اپنے کمپیٹر پہ پہلے کھلتا تھا پہلے میں بہت کھلا پہلے دن میں آپ لوگ سب کو پہتا چلا ہوگا میں فری فائر پہ لگ گیا میں کینڈی کرج بھی کھل رہا ہوتا کوئی مسئلہ نہیں ہے سمٹائمز آپ کے برین کو ان چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے لیکن یہ یاد رکھے گا ٹائم ٹیبل نہیں تو پھر آپ تباہ ہو جاؤ گے سو ٹائم مینج کریں اپنے جنون کو ایکسپلور کریں اور اس جنون میں پیسے کمانے کا گر نکال آپ سب ہیرے ہیں یہ بات میں پہلے بھی کئی بار بول چکا ہوں لیکن اس وقت راو ڈائمنڈ کیا ہوتا ہے جب مائن سے نکال کے لے کر آتے ہیں تو وہ صرف پتھر ہوتا ہے اور اس پتھر کو بہت زیادہ رگڑا جاتا اس کو polish کیا جاتا ہے پھر کہیں جا کر اس کی چمک نکل کے آتی ہے آپ سب کے اندر کچھ نہ چمک موجود ضرور ہے اس چمک کو ڈھون لو پلیز اس چمک کو ڈھون لو یہ ویڈیو اگر پسند آئیے تو پلیز لائک کریں شیئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ اور اپنے پیرینٹس کو بھی ضرور دکھائیے کہ helpful رہے گا کو دکھائیے